اسلام علیکم یار کیسے ہیں آپ سب سب سے پہلے تو بہت ساری مادرت کے اتنے دنوں کے بعد میں اپنے سیٹ اپ پر ویڈیو بنا رہا ہوں میرا بہت دل کرتے تھا یار میں سیٹ اپ پر ویڈیو بنا رہا ہوں لیکن آپ سب کو پتا ہے کہ میں چلا گیا تھا ہی خفتے کی ڈرپ کے اوپر اور میں جس کی وجہ سے ولوگ وغیرہ نہیں بنا پا رہا تھا حسن کو بول رہا تھا کہ ہمارے سفاری کیش کی ٹیک کیئر کرتا رہے لیکن وہ بچیا دوستو اس نے پورا ستی اناس کر د مٹی وٹی ہے وہ سارے ہمارے پودے جو ہیں وہ سوک گئے ہیں سب کچھ برباد ہو گیا یار بہت ہو گیا اس چھت نے مجھے بہت تنگ کر دیا دوستو نیچے والے قرائدار بھی ٹھیک نہیں ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس کے لیے ایک نیا گھر ڈھوننا چاہیے ہمارے پرندے جہاں پر خوش رہ سکیں ہیں سکون سے رہ سکیں جہاں ان کی اچھی دیکھ بال کر سکیں دوستو انہیں یہ قرائے کی چھتے دوستو بہت ہی تنگ کر رہی ہے میں لگا ہوں دوستو انشاء جیسے یہ چھے گھر ملتا ہے اپنے پرندوں گلتا ہے کہ ہمارے پرندے جو ہیں یار وہ ہمیں بددویں نہ دیں سکون سے رہے ہیں ان کی بریڈنگ ہو میرا بہت دل کرتا ہے دوستو کافی سارے بھائیں مجھے سپورٹ کرنا بھی چھوڑ رہے ہیں یار بہت سارا ڈیپریس ہوتا جا رہا ہوں دوستو میں ان کے لیے چھت بہت ضروری ہے یار بہت ضروری ہے دوستو بچارے ہمارے پرندے یار اور اس کا دروازہ کلنے کے لیے تھوڑی سے محنت کرنے پڑ ہوتی ہے ابھی چلتے آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے پرندے جو کہ بہت کم بچ گئے ادھر حسن آیا تھا جس نے سارے جو ہیں ادھر ڈال دیئے اور ساف سفائی کی ہمارے سفاری کی دوستو یہی چند کبوتر بچ گیا ہے اور یہ ہمارے مرگیاں مرگے بچ گیا ہے اور یہ چوزے بچ گیا ہے باقی ساری چیزیں دوستو میں نے بیش دین تھی میں جوڑ نہیں بلوں آپ کو کیوں کہ حالات کچھ ایسے تھے کہ مجھے بہت ہی ڈیپریشن ہو گیا تھا میں نے کہا یار یہ کام مجھ نہیں ہوگا مجھ سے سنبھل نہیں رہتے کیونکہ دوستو ہم رہ رہے تھے یہاں پہ کرائی کے مکان پہ تو ہمارے جو نیچہ علی کرائے دار تھے بڑے ہی کوئی جاہل قسم کے لوگ ہیں تو ان کے سامنے ہی بول رہا ہوں کر سن لیں تو اچھی بات ہے سن لینا چاہیے انہیں اوپر ہی اچھا تستعمال کرتے رہتے تھے جس سے مجھے بہت ہی ڈیپریشن ہوتا تھا کہ یار بھائی میں ایریٹیشن ہوتی ہے ڈیپریشن مطلب سوچتا رہتا تھا دوست گے اور پھر ہی بلوگن کنٹینیو کریں گے جس کے بجاہ سے سارے پر ہندے میں نے پیشنے شروع کر دیا فنچیز گئیں ڈبز گئیں بہت ساری چیزیں جو تھیں وہ بیج دی لیکن بکر آپ کو ہم بتائیں گے انشاء اللہ ایک دو دنوں بعد یا اگلے ولوگ میں کہ بھائی فائزو کولاواری ڈی ڈی ڈسٹاچولے چونے مونے مون کلر is وائٹ فائزو کولاواری کولاواری ڈی جڑے رہیے گا بھی کام ہمارا جاری ہے مستاسی ہم بھائی لگے میں جاری کلنے میں پہلے میں تو کہہ رہا تھا چھت کھولے دے بھائی شت کھولے گی تو پھر یہ کہ سب کو جھوٹ پر ہو جائیں گے ہاں اوکے اوکے بھائی اب کیسے کرنا ان کو لپیڈ کے بھائی پورا فول پنجرا بنایا تو میں نے آپ کے پینتیس ہزار نہیں چالیس ہزار چالیس ہزار آپ کے زائیاں نہیں ہوں گے ایسے یہاں پہ تمہیں دروازہ دینا چاہیتاں میں اسے چلا جا ہوں جب پہلے لکھ رہے ہیں چڑے جاؤ چڑے جاؤ ان جالیوں کو دوستہ میں بڑے طریقے سے رکھنا پڑے گا کیونکہ پتا چلے گا کہ کون سی جالی کہاں کی ہے تو ابھی یہ دو جالیاں جو ہیں پیچھے کی ہیں ابھی مستاسم چھت پہ چڑ گیا اور چھت کھول رہا ہے نہیں 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 ابھی نہیں کر بھائی پڑا رہے چھت پہ اوپر پڑا رہتا ہے مستاسم بھائی مستاسم بھائی مستاسم بھائی دو کبوتر اڑ گیا ہمارے ایک تو یہ رہا ہے یہ ہی ہے نا ایک ایک یہ ہے ایک یہ ہے نا یہ تو چیل ہے بھائی چلو یہ اڑ کے آ جائیں گے انشاءاللہ یہ والا آئے گا لگل کون سالی کا بھروز نہیں ہے اس کی ماتھی بھی نہیں ہے چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا دوستہوں ابھی ہم میں یہ اوپر والی شیٹ کو کھولنے کے لیے جا رہا ہوں بسم اللہ یہ سیڑی پڑی خطر نہ آگیا میں کھوٹ بھائی دیا دو تو یہاں سے میں نے کھول دیا ابھی مستاسمیاں سے گی رہا تھا شاید وہ ویڈیو میں کیپچر ہوا بہت متی ہے میں جا رہا ہوں نیچے سے ہی آتما دونے دوستہوں دوستہوں دونوں ہاتھ میں ہی رکھ دونوں ہاتھ میں نے کہا یہ ہی رکھ دونوں ہاتھ میں نے کہا یہ ہی رکھ تھوڑا سا یہ والی سائٹ تو کھل گی باقی اب تین سائڈیں اور کھولنی ہے تو یار چھت الحمدللہ ہماری ساری کھل چکی ہے باقی رہ گی سائڈوں کی جالیاں یہ جالیاں اور باقی سارا سامان شامان یہ ہے کہ کرنا پڑے گا پورا پنجرہ کھل جاگا دوستو آج کے دن تو بہت تھگے ہیں ابھی صحیح چھت کھولی اور یہ بیک والی جالی کھولی ابھی یہ شو باز کی چکرے میں گرے گا یہ ہے ابھی آپ گرے گا آپ نے ہاتھ نہیں کریا نا یہاں نا موسیقی موسیقی